بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ اسلامی کھیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کے اس پوڈیو میں آپ کے ساتھ سال کے پہلے مبارک مہینے ان کے محرم الحرام کے چاند کا حاصل وزیفہ اور اس مبارک مہینے کی فضیلتیں اور بڑاکات ذکر کروں گی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے ماہ سال ہر لحاظ اور سائد اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ سنین کا ذکر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ماہ آیام اور لیل النہار کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برطری بخشی مقصد اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اللہ تعالیٰ کے ان انامات اور احسانات اور فضائل اور برقات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور اس کی تاقید ہوتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی فرمایا ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ اب اللہ رب العزت جب دنوں کے یاد دلانے کے تلقین فرما رہے ہیں اور وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے انامات اور احسانات فرمائے اب ان انامات اور احسانات کو یاد کرنے اور ان پر حوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں میری اسلام میں وحنوں اور وائیوں اس مبارک مہینے کی بری فضیلتیں اور بری ہی برقات ہیں اس مبارک مہینے کا آغاز یعنی اپنے سال کا آغاز اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کریں تسبیح تحمیت اور دہلیل سے اپنے زبانوں کو تر کر سکیں اللہ کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر ہر بات قات پر درود کے نظرانے پیش کریں اس کے اصحاب اور اس کے طیب اور طاہر اہل بیعت کے تذکروں سے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے اسی حوالے سے ماہ محرم کی بھی فضیلتوں کا بڑا مہنہ ہے اسے درہا اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس مبارک عشرے میں ایک دن کی بڑی حاصف فضیلت اور براکات ہے اس دن کو عشورہ کا دن کہا جاتا ہے جس کی دین اسلام میں بڑی فضیلتیں اور براکات ہیں میری بہنوں یہ ماہ محرم کا دسما دن ہے اور اسے دن کو عشورہ کہا جاتا ہے اس دن کی بزرگوں نے بھی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے دس مختلف انبیاء کرام کو مختلف انعامات سے نوازا تھا اسی مناسبت سے اس مہینے کی دس تاریخ کو عشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی نے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کو عشورہ کے دن روزے دھار پایا تو عب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے اس دن کی بری شان بتائی کیونکہ یہ دن فیرون سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ نے بطور تشکر اس دن روزہ رکھا تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں تمہاری نسبت ہم زیادہ قدار ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہد بھی روزہ رکھا اور ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو میری بہنوں اس دن کی اس مبارک مہینے کی اور بھی بڑی فضیلتیں اور برکات ہیں ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں پر ندام ہو کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے میری اسلامی بہنوں اور بائیوں اب آپ کے ساتھ حاصل اللہ کے نام کا عمل حاصل عمل ذکر کروں گی جس کی بھرکت سے آپ کو بڑے ہی فائدے اور بڑے ہی برکات حاصل ہوں گی تو میری اسلامی بہنوں اور بائیوں سے پہلے میری اب تمام سے گزارشیں جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ اب تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ وظیفہ و یہ عمل بالحصوص محرم الحرام کے چاند کا حاصل وظیفہ ہے جو کہ بڑے ہی حوبصورت نام جلیل القدر نام اللہ حسمت پر منحصر ہے اللہ حسمت کو بڑھنے کے ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں بہت ہی زیادہ بڑاکات ملتی ہیں جو کوئی اللہ حسمت کا وظیفہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کی پریشانیوں کو اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے دوسرا بڑا فائدہ اللہ کی ذات اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول کر دیتا ہے تیسرا بڑا فائدہ اس کی دولت میں اضافہ فرما دیتا ہے جو کوئی سنام کو پڑھتا ہے اللہ کی ذات اس کے لئے جنت میں محر بنوا دیتا ہے جو کوئی سنام کو پڑھتا ہے اسے اللہ رزق دولت مال پیسہ مخبت نیا گھر گاری اور پریشانیوں سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے تو اس مبارک مہینے یعنی کہ محرم الحرام کے مہینے شروع ہونے سے پہلے اور محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لئے اس قرآنی لفظ اللہ سمد کو پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں اس نام کو پڑھنے کی برکت سے ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ اس نام کے اندر بڑی طاقتیں ہیں بڑی ہی تاثیر ہے میری بہنوں اور بھائیوں اس میں اللہ کا جلالت والا ذاتی نام ہیں سمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے اللہ کا خوبصورت صفاتی نام بھی ہیں تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربویت اور الوحیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور صفات میں کامل اور اکمل ہے اس کے ہر نام میں الگ فضیلت ہے اس کے ہر نام کی الگ براکات ہے میری بہنوں اور بھائیوں اللہ کے اس نام اللہ سمد کو بڑھنے کی بڑی طاقتیں ہیں بڑی ہی فضیلتیں ہیں جب ہم اس نام کو ان برکت والے دنوں میں ان برکت والی راتوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات ہماری پریشانیوں کو ہتم کر دیتا ہے میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں محرم الحرام کی رات آنے سے پہلے ان کے نیا سال شروع ہونے سے پہلے اور نیا سال کا آغاز آپ نے اسی قرآنی لفظ اللہ سمد سے کرنا ہے کیونکہ اللہ سمد کی پڑھنے کی بڑی طاقتیں بڑی ہی تاثیر ہیں جو آپ کے ساتھ میں بارہاز ویڈیوز میں شیئر کر چکی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ سمد کو پڑھنا ہے اس کے لئے آپ نے اول میں آہر میں درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور آپ نے یہ عمل ہاتھ کی انگلیوں پر باوضوحالت چلتے پھرتے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں اللہ کی ذات ہمیں چھوٹی سینے کی کرنے پر کتنا عجر دے دے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے تو میری بہنوں اور بھائیوں اللہ کی رضا خاصل کرنے کے لئے تمام پریشانیوں کو ہتم کروانے کے لئے دلی مراد کو پورا کروانے کے لئے اللہ خصمت کا یہ عمل یہ وظیفہ کریں اس کے علاوہ جب آپ چاند دیکھ لیں اس مبارک مہینے کا آغاز ہوتے ہی صدقہ حیرات کریں اور صدقہ حیرات آپ نے کرنے کے بعد اس نام کو صرف اور صرف ایک سو مرتبہ یا اگر آپ زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاند دیکھ کر اس نام کو آپ تین سو تیرہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس نام کے اول میں آہر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے اور محرم کا چاند دے کر آپ اس عمل کو خود بھی کریں اپنے عزیز و قارب اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ پھر کسی نیچی ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی